ایمریٹس کا لوگو ہے تو اس کو سنبھالنا بہت آسان ہے اٹھتر ازار کی نسبت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی صاحب و رحمتوں اور سنات کے ساتھ آج کا بھی لاکھتے ہیں شروع رات کا ٹائم ہے تو ایسا ہے کہ میں جب نماز پڑھنے کے لئے جا رہا تھا تو ہمارے بچرک جو سپیشلسٹ ملیجنز میں ہوتے ہیں جو جنوروں کے ناک سلتے ہیں تو ہمارے بچرے کی بھی شامت آئی ہوئی تھی کیونکہ ابھی اس کے عمر میکسیمم کم از کم یہ ایک سال سے زیادہ ہو چکی جب بچرہ یا کوئی بھی ایسا جنوار ہو چاہے گدہ ہو گردی ہو جنوار ہو تو اس کو جنوار سے مراد مطلب گائے بہنس وغیرہ ہو تو اس کو نکیل ڈالنے کے لئے ناک میں سے سراغ کی جاتا ہے تب کابو میں آتا ہے یہ دیکھیں ناک علی رضا تو پاس ہی تھا خون تو نہیں وگئے اسلام علیکم واقعین کے لئے نکلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کی احادت کر لینا رات بچارے نے کیسی گزاری ہے ماشاءاللہ جی چارہ تو کھا رہا ہے نہیں ٹھیک الحمدللہ ابھی نکلتے ہیں واقعین کے لئے اور ادھر مرگے مرگیاں ابھی ہم کام پہ پہنچیں تقریباً چالیس سے پینتالیس پچاس منٹ کے لئے ناک بھگ چالیس سے پچاس منٹ کے لئے ناک بھگ ہمارا روز کا سفر بنتا ہے اپنے گاؤں سے لے کر کے واقعین میں آنے تک تو ابھی کام پہ پہنچیں اپنا کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے سات ملے کے بلند بیم شروع کیے ہوئے نا تو کل ہم نے کتنا کام کیا تھا اور آج ہم نے کتنا کام کرنا ہے اور جتنا کام کرنا ہے نا اس میں سے کتنا کام آج ہم کر پائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اتنا پاتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں سات ملے کا یہ پلوٹ ہے اور دو دیوارے وہ والی ختم ہوئے یہ کمرہ بھی اور یہ واش روم ہے وہ واش روم ہے یہ چھوٹی سی گہلی ٹائپ ہے اور وہ کمرہ بھی فنش ہے ایک یہ کمرہ یہ واش روم یہ گہلی اور یہ آگے بیٹک اور سات میں وہاں سے سیڑھی والی جگہ ہے نا وہ بھی رہتی ہے مطلب اتنا کام رہتا ہے ٹائم ہو رہا ہے جی گیارہ بس کے اور ایک منٹ اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم صبح کے آئے ہوئے ہیں تو ابھی بارش شروع ہوگی ہے جی زبردست قسم کی شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے تو برالبی بھی حمد کریں گے تھوڑی دیر اور ابھی قابل برداش ہے بارش جب قابل برداش نہیں ہوگی تو پھر کام کو بس کر دیں گے بارش بھائی صاحب دیکھیں زبردست قسم کی شروع ہوگی ہوئی ہے تو میں تو کہہ رہا تھا اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے لیکن وہ دیکھیں وہاں تک ہم لگا سکے یہاں تک اور میں شٹرنگ کو کپڑوں کو سمان کو سنبھالتے سنبھالتے جو انا گیلا ہو گیا یہ دیکھیں پیٹ پیچھے سے تو سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں دیز بارش لگی ہوئی تھی ابھی ہلکی ہوگی ہے لیکن ابھی یہاں تک ہماری یہاں پر ہماری سوری چال نہیں چل سکتی ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے کام پر تو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک پلاز ہے جو کمرشل ایریا ہے کوشتان انکلیو کا تو اس کا تھوڑا سا کام ہے کوئی اس طرح چوکی لگا کے نیچے ٹیپل لگانی ہے جس طرح گیٹ کے آگے ریمپ وغیرہ نہیں بنے ہوتے ایسے جو انا شیٹرنگ کرنی ہے ایسے سلیپ میں تو چلیں لیٹس کو دیکھتے ہیں کہ کام کی کیا یہ نہ ہوگے شام تک جو انا ڈبل دیڑی لگاتے رہے ہیں اگر ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کام نپٹ جا سکتا ہوگا تو پھر ہی اس کام کو کریں گے نہیں تو نکل جائیں گے یہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے پلازہ دیکھنے کتنا بڑا پلازہ ہے ایک دو تین چار پانچ چین سات نو منزلہ پلازہ ہے نو فلور ہے اس کے تو یہ کام ہے یہ دیکھیں نہیں بھائی صاحب آج کے لیے رادہ کینسل کر دیا کیونکہ یہ کافی زیادہ کام ہے تو ہمیں تو جس بندے نے کام دیا وہ تو کہہ رہے تھے آپ کا آدھے گھنٹے کا کام ہے لیکن بھائی صاحب اس کے لیے پہلے شیٹنگ لے کر کہ آنا پڑے گی وہ بھی گاڑی میں ٹھیک ہے ایسے آٹھ داس پھٹوں سے کام نہیں چلتا پانچ بھی پانچ کی تقریباً چوکی ہے اور پھر نیچے سلیپ ہے لہٰذا اپنے سے بڑا کام نہیں کرتے ایک ہی دیاری پر آج گزارہ کرتے ہیں ہم نے کہا چلے اگر تھوڑا بہت کام ہوا تو کھینچ لیں گے بارش بھی تیز دگی ہوئی ہے تو ابھی مین کام آج کا جو ہمارا مین ٹارگٹ تھا ابھی وہ کام کرنے کے لئے چلتے ہیں واک اینڈ کوئسان انکلیفٹ سے بھی جائیں گے واک اینڈ کے اندر تو کیوں جائیں گے پہنس کے بتاتے ہیں انشاءاللہ مجھے چاہیے پچیس سو درم دبائی کے نا تو ان میں سے پندرہ سو مل گئے ہیں تو آزار کے لئے ویڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا کہ اگر شام تک یا گھنٹے ڈیڑھ تک اگر ان کے پاس کوئی کسمر آیا نا تو پھر تو مل جائیں گے اگر نہ آز کام نہیں ہو سکا تو یہ کل پہ چلا جائے گا جو کہ مسئلہ بنے گا کیونکہ ہمیں آز ایمیجنسی چاہیے برحال چلیں ابھی ایسی پیسہ میں کچھ پیرنس پڑا ہوئے وہ نکلوا لیتے ہیں نا تو پھر جو ہے نا یہ بھی چینڈ کر لیں گے تقریباً ایک گھنٹہ واک اینڈ میں انتظار کریں گے روکنگ اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے یہی پیسہ ہے تیس ہزار پیار نکلوانا ہے مل جائے گا نا سینڈ کرو السلام علیکم بھائی درم مل جائے گا درم جی الحمدللہ کام تو مارا ہو گیا تھا ساری ڈیٹیل کر جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی پرامہ انٹس چینج کے پاس رکے ہیں تو یہاں سے چپل لیتے ہیں اپنے لئے اور علشان بھائی کے لئے گر میں پہننے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ آر قسم کے چپل لگے ہوئے ہیں ہار ورائٹی موجود ہے بھائی صاحب یہ چیک کریں تو یہ مجھے بسان دیں پومہ کے تو اس کے ساتھ کا پتہ نہیں کدھر سے ملے گا ایسے گماتے ہیں نا جدر یہ رہا یہ رہا دوسرا چپل یار اس میں کیل ہے یہ چیک کرو میرے پاؤں میں لگنے والی تھی بچ کیا میں یار یہ کیل نکالو یار بھائیہ یہ کیل نکالو یار اس میں تو نہیں ہے اس میں نہیں ہے شکر آتا کرو تمہارا خیر مہندر میں شکر ہے بچ کیا ہونا تب ہی کہہ رہا ہوں ابھی ہم رستے میں رکھیں کہ اپنے جو پلازے والا کام ہے نا یہاں پر چکر لگا کے جائیں کہ سب کچھ امن شانتی سے ہے نا اسلام علیکم اسمان بھائی کدھر سیلفیاں بنا رہے ہیں اپنی مالکم اسلام شکر ہے لگا آپ سنائیں میں جب آیا کروں نا مجھے دور سے دیکھے ایکٹیو ہو جائے کریں سباؤ خریہ دے غالبوں نے انتظار کرنے پہ اسو کہ یار کیڑے رہے ہیں جو آسان اے نا یہ اسمان بھائی سے ہم لے کے کہا تھے جی پینٹ تو کچھ پکایا تھا اسمان بھائی کا تو بڑا شکریہ اتنے دن تھوڑے سے دن انتظار کیا اور ساتھ میں معذرت بھی ٹھیک ہے خوش رہے ہیں بے نا نہیں جلدی میں جو اللہ نا تھکے ہیں کارگوی رحم کرام نماز بھی اجام ساتھ پہ آئے گا الحمدلہ ٹھیک ہے اللہ حافظ شکریہ الحمدللہ جی گھر پہنچ سکے کام سے نکلے تھے تو بھارش میں بھیگی ہوئے تھے اور ابھی آئے ہیں تو بھائی صاحب دوب ہے جو ہے جو ہے نا موئی لگا ادھر کام سیکھ کریں یہ سپنے کے اسنا ہونے روزہ کھو جا کھو جا کیا ہوں سر سعی اسلام کارنہ دو اتھنال سلام کار دو اتھنال تو فرکان بچ دو اتھنال تو اتھنال نیڑے آگے کیا بابر بھائی ٹھیک ہو جلدی کارنہ سلام کارنہ دو اتھنال یار بگری گئی بگری گئی اسلام علیکم تقریباً ایک دن غائب رہنے کے بعد دوبارہ حضرے خدمت ہوں تو کل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی کل کام سے واپس آیا تھے تو میں نے بیس میں جو چیز ایڈ کرنی تھی ویڈیو ایڈ کرنی تھی جو کلیپ تو وہ کل میں ایڈ نہیں کر سکا تھا تو ابھی میں آگئے ہوں تھوڑا سا تیری خیار مارا ڈوگی بھی باہر آیا ہوئے آج واقع کے لیے لشان بھی لے کے آئے ہوئے تو میں گھر سے تھوڑا دور آگئے ہوں ابھی شام کا ٹائم ہے افتاری میں جسٹ پچیس سے سائیس منٹ وہ باقی ہیں اور شام کے بڑے ہی پیارے ویوز ہیں اور یہ دیکھیں جنوروں کے ویو ماشاءاللہ پہلے میں ویڈیوز بناتا تھا اس پتھر کے اوپر وہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں تو آج میں آگئے ہوں تھوڑا سا دور اس سے گھپے اور اس جگہ کا جو ویو ہے وہ کمال کہہ یہ دیکھیں میں بڑے ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوں اور نیچے کا یہ ویو ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ یو اے ای کے دیرہ میں لائف میں میں نے فرس ٹائم دیکھے اور یہ ایک ازار دیرہ میں تو دیکھنے میں یہ چھوٹا سا ایک نور لگ رہا ہے لیکن یہ پاکستانی روپیز میں اٹھتر ازار روپے ہے بھائی صاحب اس کو سنبھالنا بہت آسان ہے اٹھتر ازار کی نسبت ٹھیک ہے تو جب میں چینج کرانے کے لئے گیا تو میں اتنے زیادہ پیسے لے کے گیا تھا تقریباً دو لاکھ روپے میں لے کے گیا تھا تو اس کے بدلے میں بھائی صاحب صرف یہ چار نوٹ مجھے ملے تو دیکھ لیں ہماری کرنسی پاکستان کی کرنسی کتنی زیادہ دی ویلیو ہے اس کی کم ویلیو ہے تو یہ دیکھیں لائف میں فرس ٹائم یہ رہا شاہین اور اس میں بھی مجھے شاہین کی پکچر دکھائی دے رہی ہیں اگر آپ بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں تو بڑی زیادہ وردست چیز ہے ایک مجھے اچھی سب سے اچھی چیز اس میں یہی لگی شاہین اور یہاں پہ ایک لوگو بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جو کہ شاید ایمریٹس کا لوگو ہے اور اس کی بیک سائیڈ ہے شاید ایک مسجد کی تصویر ہے یہ یہاں پہ بھی شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ دیکھیں نا جی جب میں چینج کرانے کے لیے لے کے گیا تھا تو میرے پاس اتنے پیسے تھے دو لاکھ روپیہ پاکستانی روپیز میں وہ بھی ہزار پانچ سو میں ہو تو وہ آپ آپ کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کو سنبھالنا اور میں یہ لے کے گیا اور واپسی پہ جسٹ بائی شاہر چار نوڑ مجھے تھما دیئے گئے اور وہ بھی اتنی آسانی سے بندے کے پاس میں تو کہتا ہوں ایسے لاکھوں کروڑوں ہو نا تو بس ہمارے لاکھوں ادھر کی کروڑوں ہوں ادھر لاکھوں میں جو ہے نا وہ بنیں گے تو مطلب اس کرنسی میں ہاں ادھر کی کروڑوں ادھر لاکھوں میں بنیں گے تو اندازہ لگا لیں پاکستان کا ایک روپیہ اور یو اے ای کا تقریباً ساڑھے پچھتر روپیہ جو ہے نا ان کا ان کا ایک درم اور پاکستان کا ساڑھے پچھتر روپیہ برابر ہے بھائی صاحب دیکھیں نا یار ہماری کرنسی کتنی زیادہ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے بس اللہ اس پاکستان کو ترقی دے اور بس مخلص لوگ پاکستان کو ملے نا یار کیونکہ یہ اتنی زیادہ اچھیمنٹس ہوتی ہیں وہ ایک مخلص مینجمنٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو بہرحال چلیں کوئی نہیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں بہتر امید جو اچھی کی ہونی چاہیے امید پہ دنیا قیم ہے اللہ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ شاد و باد رکھے اور اسی طرح یہ چمکتا رہے اور مزید کمیابیاں سمیٹتا جائے انشاءاللہ ابھی افتاری میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے ابھی میں موبائل اپنا چیک کرتا ہوں ٹوٹل میرے خیال میں تین چار منٹ باقی ہے مشکل سے میں گھر پہنچوں گا ویڈیو کو چکر میں میں نیچے چلا گیا تھا تو آج کا بلاگ یہی پہ کر رہا ہوں اپنا دیر سر رکھئے گا خیال اور مجھے دعا میں رکھئے گا یاد کیونکہ میں بیمار ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو ملتے کل ایک اور بلا کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ